سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایڈوکیشن ویڈ جیا اور کیسے آپ لوگ سب پر ٹک ٹک ہوں گے امید ہے اور آج جو میں لکھے آئی ہوں آپ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تیلر موڈل و کریکلوم ڈیولپنٹ اور کریکلوم ڈیولپنٹ کے اور بھی جو فیموس موڈل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آپ کا میک ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گے کیونکہ ٹیسٹ میں جو بھی ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے یہ موڈل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیکن ان کے میں بہت زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گے تو اس کے جو ٹیسٹ کے حساب سے جو کسٹن آ جاتے ہوتے ہیں وہ ہی میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو جلدے ہیں ٹیلر موڈل اف کرکرم ڈیویلپنٹ ہے کیا وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو جو کوسٹن آ جاتا ہے کہ کس سال میں یا کس یئر میں ٹیلر موڈل کرکرم ڈیویلپنٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا وہ تھا 1949 میں تو 1949 میں جو ہے یہ موڈل دیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ جو ٹائلر تھا راف ٹائلر جس نے یہ موڈل دیا تھا راف ٹائلر جو تھا وہ پروفیسر تھا شکاگو یونیورسٹی میں یہ بھی کوسٹن پوچھا جا سکتا اس کے علاوہ ایک بک جو تھی وہ اس نے لکھی تھی اس بک کا نام یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے بیسیک پرنسپلز او کرکلوم اینڈ سوری یہ انسٹرکشن ہے مجھ سے بھائی مستیک جو ہم انٹرڈکشن لکھا گیا انسٹرکشن ہے یہ ٹھیک ہے تو بیسیک پرنسپلز او کرکلوم اینڈ انسٹرکشن جو ہے وہ اس کی بک کا نام تھا تو یہ تین چیزیں مین ہوگی اس کے علاوہ اس نے جو فیمس ہیں اس کی فور جو سٹیجیز ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سی سٹیجیز ہیں وہ چار ہیں ان کو میں نے بہت ہی کہہ سکتے کہ کی کے ساتھ آپ کو یاد رکھنے کا طریقہ بتا ہے O L O E کیونکہ O کا مطلب ہے اوبجیکٹیوز یا پھر اس کو ایڈکیشنل اوبجیکٹیوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں ان کو جلدی یاد رکھنے کے لئے میں نے یہ O L O E کی کی ورڈ بنایا ہے آپ اس سے اس چاروں سٹیجیز کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سٹیجیز ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں کیونکہ باقی جو موڈل دوں گی اس میں بھی یہ سٹیجیز ہیں تھوڑی آگے پیچھے کر کے ہیں کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم ہیں تو مکس نہ ہو جائے اس لئے میں نے یہاں پہ کی ورڈ بنا دیئے جس سے آپ یہ سٹیجیز یاد رکھ سکتے ہیں تو پہلا ہے اوبجیکٹیوز دوسرے نمبر پہ ہے لرننگ ایکسپیرینسز تھک ہے اور اس کے بعد اورگنیزیشن ہے اورگنیزیشن میں کیا مقصد ہے یہاں پہ مطلب کیا ہے اورگنیزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز یعنی کہ پہلے اوبجیکٹیوز سیٹ کریں گے اس کے بعد لرننگ ایکسپیرینسز ہوں گے then اورگنیز کریں گے ہم ان لرننگ ایکسپیرینسز کو اور ایٹھ اینڈ جو ہے وہ موڈل کے سب سے پہلے تو یہ موڈل جو ہے وہ ہے لینئر اپروچ لینئر اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں یہ جو موڈل ہے اس میں سارے جو سٹپ ہے وہ مطلب ایک لائن میں چلتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس پوائنٹ سے شروع ہوگا پھر وہ پوائنٹ آگے ہی چلتا جائے گا تیک ہے دوبارہ اس پوائنٹ پہ آکے ختم نہیں ہوگا جیسے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ لائن آگے ہی چلتی جائے گی ٹھیک ہے ایک سائیکل کی فارم میں نہیں ہے اس کے لئے دیڈکٹیو اپروچ ہے دیڈکٹیو اپروچ کا مطلب ہوتا ہے جنرل ٹو سپیسپیک ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرسپیکٹیو یہ موڈل ہے پرسپیکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رول ہے ٹائلر موڈل کا جو یہ سارا موڈل ہے اس میں کچھ رولز کو فالو کیا گیا ہے اس موڈل میں ٹھیک ہے مطلب اس میں رولز کیا ہے اس میں فور سٹیجیز ہیں اس میں لینئر اپروچ ہے یہ دیڈکٹیو موڈل ہے یعنی کہ ہم اس کو انڈکٹیو نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کو ابجیکٹیو موڈل کہا جاتا ہے مطلب جو ٹائلر نے جو سپیسپیک رولز بتائے ہیں اس میں انہیں رولز کو فالو کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ پرسپیکٹیو ہے پرسپیکٹیو کا مطلب رولز کو فالو کیا گیا ہے اس موڈل میں ابجیکٹیو موڈل کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ابجیکٹیو موڈل اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں جو ابجیکٹیو سیٹ کیے گئے ہیں اس کونٹینڈ کو دیکھتے ہوئے جو کونٹینڈ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کونٹینڈ کو دیکھتے ہوئے جو objective set کیے گئے ہیں وہ objective جب achieve ہو جائیں گے یعنی کہ جب بچے اس content کو سیکھ لیں گے تو بچوں میں جو ہے وہ ان کی behavior میں change آئے گا ٹھیک ہے تو key statement بھی ہم کیا سکتے ہیں اس model کی کہ objectives change students behavior ٹھیک ہو گیا اس کے لئے اس model میں teller نے important دو آپ کیا سکتے ہیں general objectives draw کرنے کے لئے دو important screens کو use کیا گیا ہے پہلی ہے psychological دوسری ہے philosophical screens کا مطلب کیا ہے کہ general objectives جب بنانے ہیں تو ان دو جو ہیں psychological اور philosophical میں سے آپ نے ان objectives کو draw کرنا ہے screen screen کا مطلب اکرہ سکتے ہیں کہ جیسے چھالنی میں سے ہم objectives کو draw کریں گے special اب psychological کا مطلب کیا ہے کہ psychological میں کیا آتا ہے کہ ہم بچوں کی students کی need دیکھتے ہیں ان کا interest دیکھتے ہیں اس حساب سے ہم objectives کو set کرتے ہیں اس کے لئے philosophical کیا ہے draw objectives philosophical سے ہمیشہ objectives کو ہی draw کرتے ہیں جب ہم کرتے ہیں اس میں philosophy کو ہم objectives draw کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور psychology میں ہم بچوں کی needs اور interest کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہی main key point تھے جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کرنے تھے اور اس میں میرے خواہل میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے ہم نے اس میں دے سکتے ہیں year دیکھا professor کہا تھے بک کا نام کیا ہے اور Tyler آپ نے یاد رکھنے اس کا پورے نام Ralph Tyler تھا ٹھیک ہے اور four stages نے دی ہیں جو main سے آپ نے یاد رکھنے ہے اور یہ detective approach ہے linear approach ہے perspective ہے اس کو objective model بھی کہا جاتا ہے اور two screens دی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا Tyler model اپنے upcoming ویڈیو میں جلدی جو ہیلدہ تاپا model ڈک wheeler model جو بہت زیادہ important ہے test کے والے سے یہ چیزیں لازمی آتا ہے اور وہ چیزیں جو چیزیں پوچھے جاتی ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں شورٹ کر بتا دیں ان سے ہٹکے بلکل بھی question نہیں آتا اور آپ زیادہ ڈیٹیل مت بھولے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہوں گی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور